آپ جب مدینہ مکہ سے مدینہ کی طرح ہجر کر رہے تھے غار سور سے نکل کر جب جا رہے تھے اور مکہ کے نوجوان آپ کو تلاش کر رہے تھے تو سراقہ تم نے مالک یوں صحابی بعد میں صحابی بنا اس وقت تو وہاں کا اس وقت قریش کا جو ہے منچالا جو نوجوان تھا وہ اپنی گھوڑی پر سوار اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور عوال لگائی یا بابا کر میں نے تم بھی توقعوں کو ڈھونڈ لیا ہے رک جاؤ اب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فرمائے جبریل کو بھیجا کہ جبریل نے کہا کہ اللہ نے زمین کے اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے اے زمین سراقہ کو پکڑ لے اتنا کہنا تھا کہ زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا اس کی گھوڑی کے چانگ زمین کے اندر دھز گئی اور سراقہ زمین پہ گرا جب اس نے یہ نظارہ دیکھا کہا کہ اے محمد آپ کریم ہو مجھے معاف کر دی غلطی ہوگی میں واپس جاتا ہوں رحمت اللہ علمین تھے اور میں کہ زمین سراقہ کو چھوڑ دی زمین نے سراقہ کو چھوڑ دیا سراقہ پھر اپنی گھوڑے پر بیٹھا اور پھر آپ کی طرف دوڑا آپ نے پھر زمین سے زمین سراقہ کو پکڑ لے اس نے پھر گھٹنوں گھٹنوں سراقہ کی اونٹری کو پکڑ لیا پھر بکھا رہا ہے اے محمد مجھے معاف کر دی اب کی بار میں نہیں کروں گا اب میں واپس جاتا ہوں آپ نے کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دی تیسری مطلب پھر وہ دوڑا آپ نے پھر کہا زمین سراقہ کو پکڑ لے انہیں پھر اپنا وعدہ توڑا پھر وہ معافی مانگے پھر آپ کی پیچھے سات مرتبہ یہ ہوا اور ساتوی مرتبہ جب اس نے کہا کہ اے محمد مجھے اب معاف کر دی اب میں آگے نہیں بڑھوں گا آپ نے اے زمین سراقہ کو چھوڑ دی اس نے وعدہ کر دی اللہ نے اختیار جب دیا زمین کا رب العالمین نے کس کو دیا رحمت اللہ العالمین کو دیا کہ اس سے رحمتی رحمت ظاہر ہو گئی اگر کل کو نادی ہو کر معافی مانگے گا تو یہ میرا محبوب معاف کر دے گا اور معاف جب کر دے گا تو ہو سکتا کہ ایمان کی دول سے منور ہو کر یہ جنت میں جانے والا بن جائے وہ ہوا ساتوی مرتبہ جب ہوا اس کے بعد سراقہ نے کہا کہ بس اب میں واپس جاتا ہوں